موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری کہنے کے معجز ناظرین اسلام علیکم واقعہ کربلا کیوں پیش آیا ہے ناظرین کرام جب حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادت ہوئی اس وقت اسلامی خلافت میں دو حصے بن گئے تھے ایک حجاز اور احراق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی جبکہ شام میں حضرت ماؤیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شام والوں کا یہ مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصہ اس لیا جائے جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ شہادت کا کوئی گواہ نہیں ہے اور جو گواہ ہے وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے جن کی نظر کمزور تھی اس وجہ سے قاتل کو پیچان نہ پائی ناظرین کرم اس وجہ سے مسلمانوں کے دو بلاغ بن گئے تھے اور سوائے چند صحابہ کے باقی سب میں جنگیں ہوئی اس طرح کے حالات چل رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اور خلافت کے لئے حضرت امام حسین کو چن لیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی زندگی میں جان بوجھ کر قصہ نہ لینے کا الزام لگایا گیا تھا اور یہ سب امام حسن دیکھ رہے تھے کہ جنگ کرنے سے ہم پر غلط الزام ختم نہیں ہو رہے ہیں اس لئے انہوں نے صلاح کر کے حکومت شام والوں کو دے دی حکومت لینے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصاص کے لئے کچھ بھی نہیں کیا گیا اور یوں حقیقت سب کے سامنے آ گئی ہماری قانی کے معزز ناظرین جب امام حسن علیہ السلام نے صلاح کرتے وقت کچھ شرائط بھی تے کی تھی اور جب ان کی شہادت اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر یزید کو خلیفہ چن لیا گیا تو امام حسن علیہ السلام نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کی بیعت کی جاتی اور بیعت نہ کرنے کی وجہ سے کربلا کا وقت پیش آیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو یزید نے اس بات کو اتنا سی رسک کیوں لیا اور پھر ان پر بے شمار ظلم بھی کہ وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں چند باتیں ہو سکتی تھی جن کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہو ناظرین کرام اول تو یہ کہ امام حسن علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اس سے پتہ تھا لوگوں کے ان کے ساتھ کیسی عقیدت ہے اس لئے لوگ عقیدت کی وجہ سے ان کا ساتھ دینے آجائیں گے دوسرا یہ کہ اس نے امام حسن علیہ السلام کی بہادری کو دیکھا ہوا تھا اس سے پتہ تھا کہ اگر ان کے ساتھ لوگ شامل ہو گئے تو یہ میری خلافت کا ختمہ اُلٹ دے گا آخر یہ کہ وہ دیکھ چکا تھا کہ کوفہ والے حضرت علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں ناکوچھ انہیں چپوائے رہے اس لئے اگر یہ پھر مقابلے میں آگئے تو میرا تکہ کا اُلٹ دیا جائے گا اس لئے اس نے کوفہ شہر میں پہلے گرفی ہو لگایا اور پھر امام حسین علیہ السلام کو کوفہ پہنچنے سے پہلے شہید کروا دیا گیا ناظرین پر اگر ہماری کانی پسند آئی ہے بلیس تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریئے شکریہ